لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجال الغعب کے زمن میں شام میں قیام بصیر عبدال کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام میں رہنے والے عبدال لوگوں کو روزی پہنچاتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں یہ حدیث تبرانی میں موجود ہے اور اس کے رابی غوث بن مالک ہیں اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو کا قول ہے کہ اہل شام کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں عبدال رہتے ہیں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے شام میں بائیس عبدال رہتے ہیں اور اٹھارہ عبدال عراق میں رہتے ہیں یہ حدیث روض الریاحین میں لکھی ہوئی ہے اچھا رجال الغیب کے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جسے اعتاد کہتے ہیں اعتاد ساری دنیا میں صرف چار ہی ہوتے ہیں مغربی ممالک یعنی مغربی افق والے کا نام عبدالودود ہے مشرقی ممالک والے مشرقی افق کا نام عبدالرحمن ہے جنوبی خطے کا جو نگران ہے وہ عبدالرحیم ہے اور شمالی خطوں کا جو نگران ہے وہ عبدالقدوس ہے تو کائنات میں عالمی انتظامات کے لیے اعتاد ایک میخ کی طرح قائم ہوتے ہیں موسیقی موسیقی